بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں پڑھنا سیکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک جنوں سے شیاطین سے محفوظ رہیں کوئی آفت کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے تو آپ یہ دعائیں ضرور یاد کر لیں اور صبح کے وقت ان دعائوں کو ضرور پڑھ لیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صبح کے وقت آیت القرصی پڑھے وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی ضرور پڑھ لیا کریں آیت القرصی کو پڑھنا سیکھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو آیت القرصی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے جو اس میں آپ کی غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں آیت القرصی کے بعد پھر باقی دعائیں پڑھنا سیکھیں گے جو ہمیں صبح کے وقت پڑھنی چاہیے آیت القرصی پڑھنا سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہے اللہ لا ایلہ اللہ لا ایلہ اللہ 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 لا ایلہ اللہ اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض مَن ذا الَّذی مَن ذا الَّذی مَن ذا الَّذی يَشْفَعُ عِندَهُ مَن ذا الَّذی يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ مَن ذا الَّذی يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ مَن ذا الَّذی يَشْفَعُ عِندَهُ يَشْفَعُ عِندَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وسيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وسيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وسيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ وَالْأَرْضِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ عَضِيمُ یہ آیتُ الْقُرْسِي ہے آیتُ الْقُرْسِي کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب آیتُ الْقُرْسِي کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نید جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی اور وہی بلند شان والا عدمت والا ہے اب دوسری دعا پڑھنا سیکھتے ہیں جو صبح کے وقت پڑھنی چاہیے جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس پڑھے گا تو یہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی ان تینوں صورتوں کو پڑھنا سیکھتے ہیں پہلے سورة الاخلاص پڑھنا سیکھیں گے پھر باقی دو صورتیں سورة الاخلاص پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہے قل ہوا اللہ ہوا آحد قل ہوا اللہ ہوا آحد قل ہوا اللہ ہوا آحد ترجمہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ صامد اللہ صامد اللہ صامد ترجمہ اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ترجمہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکن لہو کفواً احد ولم یکن لہو کفواً احد ولم یکن لہو کفواً احد ترجمہ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے یہ صورت الاخلاص ہے اب دوسری صورت صورت الفلق پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ ترجمہ کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ اس کی مخلوقات کے شر سے مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ ترجمہ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ ترجمہ اور گیروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد ترجمہ اور حسد کرنے والی کے شر سے جب وہ حسد کرے یہ صورت الفلق ہے اب تیسری صورت صورت الناس پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ترجمہ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا ملیک النَّاس ملیک النَّاس ملیک النَّاس لوگوں کے بادشاہ کی اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس اللہ الرحمن الرحیم اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتے ہیں اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاس جنوں اور انسانوں میں سے یہ صورت النَّاس ہے ان تینوں صورتوں کو آپ صبح کے وقت تین مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اب صبح کے وقت پڑھی جانے والی تیسری دعا پڑھنا سیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت تین بار پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَظُرُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَظُرُ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس دعا کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں ابھی ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھا تھا بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَظُرُ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں اور وہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں یہ تھی صبح کے وقت پڑھی جانے والی تین دعائیں امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ تین دعائیں پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر ابھی بھی یہ دعائیں آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہوئی ہیں اچھی طرح پڑھنی نہیں آرہی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ ضرور آپ یہ دعائیں پڑھنا سیکھ جائیں گے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان ان دعاؤں میں سے ایک دعا بھی پڑھنا سیکھ جائے گا تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ